مینو چڑھا ہاتھ بٹایا کرتا تھا وہ لوگ بہت زیادہ غریب تھے جس کے کارن ان کا گزارہ بہت زیادہ مشکل سے چل رہا تھا مینو چڑھا کے باجو والے درک پر ہی ایک بہت ہی امیر کالو کووہ رہتا تھا کالو کووے کا ایک بہت ہی بڑا سا گھر تھا کالو کووہ اپنے گھر میں کافی زیادہ آرام سے رہتا تھا لیکن وہی من ہی من کالو کووہ مینو چڑھا سے بہت ہی زیادہ جلتا تھا کالو کووے کو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا کہ وہ اتنا امیر اور اس کے پڑوس میں ہی اتنی غریب مینو چڑھا رہتی ہے اسی لیے بس وہ کالو کووہ کچھ بھی کر کے اپنے باجو والے درک سے مینو چڑھا کو بھگانا چاہتا تھا ہر بار ہی کالو کووہ اپنی نئی نئی چالیں چلتا تھا لیکن کسی بار بھی کالو کووہ اپنی چال میں کامیاب نہیں ہو پاتا تھا ایک دن مینو چڑھا جنگل میں اپنے بیٹے کے ساتھ کافی محنت کر کے دانا جمع کر رہی تھی تب ہی وہاں پات سے ہی جنگل کے توتے مہاراج اڑتے ہوئے جا رہے تھے توتے مہاراج مینو چڑھا کو اتنی زیادہ محنت کرتے ہوئے دیکھ لیتے ہیں توتے مہاراج سے رہا نہیں جاتا توتے مہاراج مینو چڑھا کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں آرے چڑھا میں تمہیں دیکھ رہا تھا تم سچ میں بہت زیادہ محنتی ہو پر تم آخر اتنی محنت کیوں کر رہی ہو میرے مہاراج ہم لوگ بہت گریب ہیں ہمارا گزارہ بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے ہمارے پاس تو رہنے تک کو گھر بھی نہیں ہے اسی لیے ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے آرے یہ کیا بول رہی ہو تم میرے راجے میں کوئی اتنا غریب ہو اور کوئی اتنا محنت کرے یہ تمہیں ہونے ہی نہیں دے سکتا اب میں تمہیں اپنا کام دوں گا آج سے تم میرے لیے رسوئی گھر میں کام کرنا تم روزانہ مجھے جتنا اچھا پکوان بنا کر دوگی میں تمہیں اتنا ہی زیادہ انعام دوں گا پھر کیا تھا مینو چڑیا اپنے بیٹے مانو چڑے کے ساتھ توتے مہاراج کے ساتھ چلی جاتی ہے اب کیا تھا روزانہ مینو چڑیا اور مانو چڑا مل کر توتے مہاراج کے لیے بڑیا بڑیا سے پکوان بناتے تھے اور توتے مہاراج ان پکوان کو کھا کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے اور مینو چڑیا کو کافی سارا انعام بھی دے دیتے تھے پھر کسی طرح سے مینو چڑیا کے مہاراج کے رسوئی گھر میں کام کرنے کی خبر کالو کووے کے کان میں پڑ جاتی ہے کالو کووہ من ہی من جلنے لگتا ہے ارے ابھی تو سب سے زیادہ امیر میں ہوں اگر اس طرح یہ مینو چڑیا مہاراج کے ادھر کام کرتی رہی تو یہ تو مجھ سے زیادہ امیر ہو جائے گی مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا پھر اگلے دن مینو چڑیا اور مانو چڑا مل کر توتے مہاراج کے لیے بڑیا بڑیا سے پکوان تیار کر رہے ہوتے ہیں ایسا کہہ کر مینو چڑیا وہاں سے چلی جاتی ہے تھوڑی دے کے بعد وہاں پر وہ کالو کووہ آ جاتا ہے کالو کووہ مانو چڑی کے پاس ایک زہر کی پوٹلی رکھ کر کہنے لگتا ہے ارے مانو بیٹا مجھے پتا ہے تم لوگ جتنا بڑیا پکوان بناوگے اتنا ہی زیادہ مہاراج تمہیں انعام دیں گے یہ دیکھو میں تمہارے لیے ایک سوادش سا مسالہ لے کر آیا ہوں اگر تم یہ مسالہ مہاراج کے بھوجن میں ڈالوگے تو اور بھی سوادش ہو جائے گا یہ بھوجن تم ایک کام کرو یہ مسالہ مہاراج کے بھوجن میں ڈال دو تاکہ مہاراج خوش ہو کر تمہیں اور بھی زیادہ انعام دے پھر کیا تھا مانو چڑھا کالو کووے کی باتوں میں آ جاتا ہے اور وہ زہر کی پوٹلی کھانے میں ملا دیتا ہے پھر کیا تھا اپنا کام کر دینے کے بعد کالو کووہ وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد مینو چڑھیا آتی ہے اور وہ پوری طرح سے بھوجن تیار کر لیتی ہے پھر کیا تھا جب مینو چڑھیا اور مانو چڑھا وہ بھوجن لے کر مہاراج کے پاس آتے ہیں تو وہی پر ہی کالو کووہ بھی آ جاتا ہے اورے مہاراج اس کھانے کو مت کھائیے اس میں اس مینو چڑھیا کے بیٹے مانو چڑھے نے زہر ملایا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ نہیں نہیں مجھے مینو چڑھیا پر پورا بھروسہ ہے مینو چڑھیا کافی دنوں سے میرے لیے بھوجن تیار کر رہی ہے اس نے آج تک ایسا کچھ بھی نہیں کیا ہے تو اب اچانک میں ایسا کیسے مان لوں تو پھر ٹھیک ہے مہاراج آپ ابھی کے ابھی کسی بھی پکشی کو یہ کھانا کھلا کر دیکھ لیجئے دیکھنا بھی اس زہر کے کارن ضرور مر جائے گا اچھا تو پھر تم ہی اس بھوجن کو کھاؤ کیونکہ مجھے سب پتا ہے کہ تم نے ہی اس کے اندر مانو چڑھے سے زہر ملوایا تھا جب تم مانو چڑھے سے اس کھانے کے اندر زہر ملوا رہے تھے تب ہی مجھے دور سے اس کھانے کی بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی تھی اسی لیے میں وہ خوشبو سونگنے کے لیے رسوئی گھر تک آ گیا تھا اور رسوئی گھر میں آ کر میں نے تمہیں سب کچھ دیکھ لیا ہے اسی لیے اب تمہاری سزا ہے کہ تم ہی اس بھوجن کو کھاؤ گے پھر کیا تھا توتے مہاراج زبردستی کالو کووے کو وہ بھوجن کھلا لیتے ہیں کچھ ہی دیر میں کالو کووے کی مرتیو ہو جاتی ہے پیارے دوستوں اسی لیے تو کہتے ہیں کہ برے کام کا برا ہی نتیجہ نکلتا ہے موسیقی